اسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سے تعلق کا سب سے بہترین ذریعہ وَطْلُو مَا اُوْحِيَا إِلَئِكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا یہ مُلْتَحَدًا سنائی ہے اب آپ مجھ کو یہ آیت نمبر ٹوئنٹی سیگن ہے ٹوئنٹی سکس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا دیکھو میرے ساتھ تعلق create کرلو پھر اس کی راہ کیا دکھا رہے ہیں قرآن قرآن سے تمہارا کیا تعلق ہے وَتْلُو مَا اُوْحِيَا إِلَئِكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ٹھیک ہے اسی لئے میں نے سوال جواب شروع کہاں سے کیا تھا آپ کا قرآن سے تعلق کیسا ہے اور قرآن آپ کو اللہ سے اور رسول سے جوڑ رہا ہے کہ نہیں جوڑ رہا اور میری خواہش یہ ہے کہ آپ کا تعلق اللہ سے جڑے اور اس کا سب سے بہترین ذریعہ قرآن ہے اور پتہ نہیں وہ میں نے کہاں لکھا ہے ایک بڑی اچھا تھا میں آپ کو چاہتا تھا کہ میں اس کتاب سے سناؤں بہرحال انہوں نے اس میں کیا کہا ہے کہفی زمانہ اس زمانے کو کیا نام دیا ہے کہف کہفی زمانہ یعنی وہ زمانہ جہاں آپ کے لئے جائے پناہ سوائے کہف کے اور کوئی نہ ہو جس کو رسول اللہ نے کیا کہا تھا کہ پہاڑ کا دامن پانی اور تمہارے ساتھ موویشی سیکنڈ سٹیپ کیا ہے بھائیوں اللہ سے تعلق اور پران اس دور دور فتن میں آپ کی بچت کہاں سے ہو رکھی میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں بھائی قرآن کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ تھرڈ آیت جو ہے وہ سک سے قیمتی ہے رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے یہ آپ کے لئے بھی ہے ایمیجیٹ مخاطب کون ہوتا ہے قرآن کا رسول اللہ اور ہے کس کے لئے اصل میں ہے کس کے لئے یہ ہے آیت نمبر اٹھائیس وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَتِ وَالْعَشِئِ ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیجئے جو کیا چاہتے ہیں رضائے الٰہی اللہ کے سامنے کہاں جھکتے ہیں کب کب جھکتے ہیں ٹھیک ہے صبح و شام کیا چاہتے ہیں ان کی یوری دو نا وجہ ہو یعنی اللہ کی زیادہ چاہیے یوری دو نا وجہ ہو وَلَا تَعْدُوْ اَيْنَاكَ أَنْهُمْ آپ کی آنکھیں ان سے ہرگز ہرگز نہ ہٹیں آج کل کے دور میں کیا ہوگا کہ آپ کسی نہ کسی اجتماعیت میں جڑنا ضروری ہوگا وہ ایسی اجتماعیت جو جس کی خواہش صرف اللہ اور رضائے الٰہی ہو ٹھیک ہے وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَتِ وَالْأَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهُوْ وَلَا تَعْدُوْ اَيْنَاكَ أَنْهُمْ آپ کیونکہ آپ کے چاروں طرف کیا ہے دنیا ہے ہے نا تُرِيدُ زِينَةِ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا ان لوگوں کی طرف تو ہرگز نہ دیکھیں جن کی جو صرف دنیا چاہتے ہیں ٹھیک ہے وَلَا تُتِي مَنْ أَقْفَلْنَا قَلْبَهُ اَنْ ذِكْرِنَا اور ہرگز بھی ان کی کوئی بات نہ ماننا جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہے وَتَّبَوْ هَوَاهُ وہ یہ جن کے دل اللہ کی یاد سے غائب ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ اپنے خواہشات کی پیرے بھی کر رہے ہیں اور اس سے بڑھ کر افرات و تفریط اور کچھ نہیں ہو سکتی جو آپ کو چاروں طرف نظر آ رہی ہے ایک دوڑ ہے ہے نا وَقَانَ أَمْرُحُ فُرُوتَ Unfortunate ہیں ہم دیکھئے کہ ہمیں دین سکولنگ میں نہیں سکھائے گیا میں sadly اپنی مثال دے سکتا ہوں مطب ڈرائیف کیا ہوتی تھی میٹرک میں اچھے نمبر آنے چاہیے تاکہ آدم جی ڈی جے میں داخلہ ملتا گیا ایسی تھا تاکہ میڈیکل کالج میں جانا آسان ہو فلانے میڈیکل کالج میں داخلہ چاہیے تیس سال تک دنیا حاصل کرنے کے لئے تیس سال تک تعلیم حاصل کرتے رہے تیس سال دنیا 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 اور کون سی دنیا جس کے لئے آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں اگر اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافروں کو ایک لقمہ کھانے کو نہ دیا جاتا ہے ہے جسٹ امیجن اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہم مرے جا رہے ہیں اس کے لئے وقت سے پہلے مر سکتا ہے کوئی کیا آپ کا وقت مقرر نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر دو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں ایک تو آپ نے ان لوگوں کا ساتھ پکڑنا ہے جو اللہ کی طرف اور اللہ کے راستے کی طرف اور اللہ کے اور رسول کے راستے کی طرف چلنے کی کوشش کرنا اور آپ کی آنکھوں پر ان لوگوں کا کوئی روب نہیں پڑنا چاہیے جو دنیا میں آپ کو لگتا ہے کہ بہت بڑے 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 محلوں میں رہتے ہیں اتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں ایپسلوٹلی نو میننگ کیا ہے وہ سور عمران کا آخری رکو کے نہیں نہیں کیا ہے پوری پڑی ہرگز ہرگز بھی ان لوگوں کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھیں جو آپ کو آپ کے راستے سے ہٹا دیں ان کی کوئی چیز آپ کے لئے اٹریکٹیو نہیں ہونی چاہیے یہ انتہائی قرآن کا خوبصورت جگہ ہے جہاں اللہ تعالی خود آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے اس دور میں یہ سب کو یقین ہے نا کہ یہ آخری دور چل لائے دیکھیں یہ آپ کو مزید سمجھائے جا رہا ہے وَقُلِ الْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ اور کہہ دیجئے کہ اصل حق کہاں سے ہے تیرے رب کی طرف سے جو چاہے فَلْيُومِنْ وَمَنْ شَا فَلْيَقْفُرْ چوائس آپ کے پاس موجود ہے جو چاہے اللہ کو پکڑ لے اور جو چاہے انکار کر دیں اور انکار کرنے والوں کا انجام آپ کو پتا ہے نا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلزَّالِمِينَ نَعْرَا ہم نے ظالموں کے لئے کیا چیز تیار کر رکھی ہے؟ آگ اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغْيِسُونَ يُغَاسُوا بِمَائِنْ كَالْمَحْلِ يَشْوِ الْوُجُوْءِ بِئْسَ الشَّرَابْ وَسَاءَتْ مُرْتَفِقَةَ یہ وہ انجام آپ کو کیا یہ انجام چاہیے؟ اپنے آپ سے سوال کریں اور پھر اپنے آپ سے یہ بھی سوال کریں کہ اس سے بچنے کے لئے میرا عمل کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کا انجام اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں کہ جو کیا ہیں؟ فَلْيَقْفُرُ جو انکار کرتے ہیں کس کا انکار کر رہے ہیں؟ اللہ کا اللہ کے حکامات کا اِنَّا آتَدْنَا لِلزَّالِمِينَ نَعْرَ اَحَاتَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ اَسْتَغْيِسُونَ يُغَاسُ بِمَائِنْ جب آپ پانی کی استغاثہ کریں گے پانی مانگیں گے تو کیا ملے گا آپ کو؟ چُلَسْتَوَا تِيل کی چھلت تیل جو آپ کے موہ کو یہ تو بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے دیفائن کیا ہے جہنم کو کتنا برا مشروب ہوگا وہ اور کتنی ہی وہ بری آرامگاہ ہوگی اور جس کے لئے آپ کو کوشش کر دی ہیں دیکھیں وہ کیا ہے؟ فَقَدْ زُحْزِعَا جو آکھ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یہ ہے کامیاتی يَا أَيَّتُهَا نَفْسُ الْمُطْمَئِنَّ اِرْجِ اِلَا رَبِّكَ رَاضِيَةً مَرْدِيَةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِ دیکھیں کتنا یہاں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا آمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِنَّ لَا نُدِيَا أَجْرَمْ مَنْ أَحْسَنَ آمَلَا کیا اللہ تعالی آپ امیجن کر سکتے ہیں؟ کیا اللہ تعالی آپ کے عمال کو ضائع کر دے گا؟ اور یہ یقین رکھئے کہ جس نیت سے جو کام آپ کریں گے وہ اللہ کو پتا ہے اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکتے ہیں اسی لئے مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں